السلام علیکم جو امید کرتا ہوں آپ سب ہیری ایس ہی ہوں گے آج ایک بہت ہی حسرت ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں اتیک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اتیک جرار آج سے پہلے میرے چینل پر آپ کو مختلف ٹرائبلنگ ویڈیوز اور مختلف ویڈاگز ملتے ہیں لیکن آج ایک بہت ہی منفرد اور نئی چیز میں لے کے آئے ہوں آپ ایک اسے پاڈکاسٹ بھی کہا سکتے ہیں ہم ایک لائٹر وی میں ایک کسی ٹاپک پر بات کریں گے وہ جو ہمارا ٹائٹل ہے آپ نے وہ دیکھ لیا ہوگا جس میں ذکر ہے ایک ہزار دینوں کا مستقل مزاجی کی جس میں بات کی گئی ہے میرے ساتھ موجود ہیں علامہ اسماعیل مسکین صاحب انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا تو بیسک جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اداب زندگی ایک سلسلہ ایک پوست ہے جس میں حدیث شیئر کی جاتی ہے اور میرے با اسماعیل صاحب اس پوست کو چلاتے ہیں مستقل مزاج رہ کے ایک ہزار دین کام کیا اور اسے لے کے چلے اس کے پیچھے کا پسے منظر ان کا مشن وی ان کیا تھا وہ سب جانیں گے آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ اچانک بلاغ کے بعد اس طرح کو پاڈکاستانا وہ کیا وجہ بنی تو جب ہم نے یہ چینل بنایا تھا تو ہمارا یہی موٹا تھا کہ جب ہمارے علاقے میں کوئی اچھا کام جائے کہ مسبر سرگرمی آئے تو ہم اسے ضرور پرموٹ کرنے چاہے جتنے بھی آڈینس ہے یہ آپ سب کا پیار ہے آپ سب کے لئے ہمیں اچھی چیز لے کے آئے ہیں اور اس میں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو ہم بڑھتے ہیں اپنے پاڈکاست کی طرف سب سے پہلے جواب تو بتائیں کہ جو ادابی جنگی پوسٹ آتی ہے اور مختلف سوشل وڈیا پلیٹ فارمز پر وہ شیئر ہوتی ہے لوگ اسے لگاتے ہیں اور ویٹس ایپ پر آپ اسے شیئر کرتے ہیں آج اس کے ایک ہزار دین مکمل ہو چکے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو میرے طرف سے بوڑی پیشیز ہیں اللہ مزید اس پہ اللہ آپ کے استقامت دیں سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کے بیچے پاس ہم انظر گیا تھا تو آپ نے کس طرح سوچا کہ میں یہ ادابی جنگی پوسٹ لے گا چلوں بسم اللہ الرحمن الرحیم عدیق بھائی کا شکریہ اس پوڈکاست کے لئے ادابی زندگی بیسکلی ایک ڈیلی بیسس پہ ایک پوسٹ ہے جس میں ہم ایک سائٹ پہ کلنڈر ہوتا ہے جس میں ہمارا اسلامی کلنڈر بھی ہے انگریزی کلنڈر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دیسی مہینے وہ بھی ہیں اور دوسری طرف ہماری وہ اصل کانٹینٹ ہوتا ہے حدیث پاک جو روزانہ ہم شیئر کرتے ہیں اور اس کا پسے منظر یہ ہے کہ اگر میں اپنی ارلی لائف کو دیکھوں میری سکولنگ وغیرہ تو اس دور میں دینی نالج میرے پاس اتنا زیادہ نہیں تھا دل میں ایک ٹائم آیا ایک چینج آیا کہ میں نے اپنے دین کو سیکھنا ہے لرن کرنا ہے تو الحمدللہ بقاعدہ سے میں نے اپنا دین سیکھا عالم کورس کیا اور اس کے بعد جب میں نے اپنا کورس کمپلیٹ کیا تو اس کے بعد ذہن میں ایک چیز آتی تھی کہ جیسے مجھے شوق پیدا ہوا سیکھنے کا تو میرے جیسے بشمار لوگ ہوں گے جن کے ذہن میں یہ چیز ہوگی میرا اصل میں موٹی بھی یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں اسلامی زندگی کو سیکھوں کہ ایک دین دین اسلام ہم سے کیا تقاضی کرتا ہے کہ کس طرح کی زندگی ہونی چاہیے تو وہی سے یہ آئیڈیا آیا کہ میں جو مجھے نالج ہے میں وہ اپنے دوسرے بھائیوں تک اس سے شیئر کروں اور چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ پلیٹ فارم مجھے نظر آیا کہ اس میں لوگوں تک پیغام کون سکتے ہیں تو ہم نے عداب زندگی کا سمسلہ شروع کیا ٹھیک ہے تو یہ جو عداب زندگی کا اس میں آپ نے کسی کو فالو گیا عداب زندگی میں بلکل بہت تائم پہلے ہم یہ ایس ایم ایس سرورس کے نام سے ہم نے ایک سٹارٹ کیا تھا سمسلہ تب یہ گرافک دیزائننگ اتنا زیادہ لوگوں کو اس کا نالج نہیں ہوا کرتا تھا اس وقت جب میں نے شروع کیا تو میری معلومات کے مطابق ایک پوست چلتی تھی آج کی اچھی بات اس میں یا تو آیت ہوتی تھی یا کوئی حدیث پاک یا ایک ڈیڑ لائن کا جملہ ہوا کرتا تھا اکوال زری کی طرح پر تو وہ پوست میرے سامنے تھی میرے نالج کے مطابق اور کوئی پوست میرے سامنے نہیں تھی تو ایک اس پوست سے بھی آئیڈیا تھا دوسرا جو ہے وہ تھوڑی بہت اس چیز کا شوق تھا تو الحمدللہ ہم نے پھر یہ عداب زندگی کو ڈیزائن کیا ٹھیک ہو گیا تو یہ جو آپ نے لفظ چوز کی ہے عداب زندگی یہی کیوں عداب زندگی کیا اس کے پیچے سائیڈی ہے اس کے پیچھے تھیم یہ ہے کہ عداب زندگی سے مراد اسلامی عداب زندگی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں اور جس لائف سٹائل کو وہ فالو کر رہے ہیں ہمارا جو ہے اسلام ہم سے جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ اسلامی طرز زندگی ہے تو خمزائی سی بات ہے اسلامی عداب زندگی اتنا بڑا ٹائٹل نہیں رکھ سکتے تھے تو شارٹ پام میں ہم نے عداب زندگی اس کا نام رکھ دیا اس کے بیچھے وہی تھیم ہے کہ ہم اسلامی طرز زندگی کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہم سے کس طرح کی زندگی ڈیمانڈ کرتے ہیں عداب زندگی روز مرہ کی زندگی میں جو معاملات ہیں روز مرہ کی ڈیلی جو آپ کی روٹین ہے لائف سٹائل ہے اس کے مطلق ہمارا کانٹینٹ ہو یہ ہمارا مقصد تھا عداب زندگی تو اس کے بعد ایک بات آتی ہے کہ یہ سارا اس کا وی این ہو گیا کہ آپ کا مشن کیا ہے یہ ساری چیز کلیر ہوگی لیکن جب وہ زہر سے پاس پوست تیار ہو رہی یہ بڑا محنت کا کام ہے ڈیلی سینڈ بھی ہو رہی تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹیم ہے جو سے تیار کرتے ہیں یا آپ پھر کوئی گرافک بیزائنر ہیں اس میں جب ہم شروع کیا تھا ذہن میں خیال آیا اب ظاہر سی بات ہے میں کوئی پروفیشنل گرافک بیزائنر نہیں تھا ہاں اس وقت کے جو چل رہے تھے اپلیکیشن چل رہی ہیں آج کل موبائل میں اردو ڈیزائنر ہے امیجیٹر وغیرہ تو اس میں ہلکی پھلکی ڈیزائننگ میں جانتا تھا اور کوئی شارٹ چھوٹے موٹے کورس بھی کر رکے تھے تو وہاں سے ہم نے ایک ٹیمپلٹ اٹھایا ڈیزائن اٹھایا اور پھر چند ساتھی جو اس ارلیٹر جانتے تھے ان سے مشورہ کیا باقی ہماری کوئی بقاعدہ ٹیم نہیں جہاں مجھے ضرورت پڑتی ہے میں دوست جو ہیں ساتھی ہیں ان سے رابطہ کر لیتا ہوں رہنمائی لے لیتا ہوں اور سٹارٹ جب کی تھی تو اس وقت پراپر ہمارے پاس ٹیم نہیں یہ الحمدللہ اب چند ساتھی ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں ہمیں لے کے چلتے ہیں اور اس میں ہماری معاملت کرتے ہیں الحمدللہ بلکہ جاست تو اس میں جو آپ حدیث لکھ رہے ہیں نیسے بات اس میں آپ ڈیلی کوئی نہ حدیث پوست کرتے ہیں تو وہ جو آپ کا کانٹنٹ جہاں مباد کے آسکتے ہیں وہ کتنا قابل اعتماد آئے کہ آپ کوئی چتاب فالو کر رہے ہیں یا کس طرح سے لے کے چاہ رہے ہیں ایک عام بندہ جو دیکھے جو بلکل نالج نہیں رکھتا تو اسے مثلوں کہتے ہیں کہ اندر اعتبار اس پر وہ کر سکتے ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے جب وہ پہلی دفعہ دیکھتے ہیں اس پوست کو تو ہمارے ہاں ایک عرصے سے جو ہے نا وہ مس انفارمیشن اور منگڑت ٹائپ کی جو ہے نا وہ روایات بیان کرتے رہتے ہیں ہمارا یہ جو سلسلہ شروع کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ ویٹس اپ پہ ہمیں میسیجز آتے ہیں کہ آپ اس دن کی اگر کسی کو خوشفبری دیتے ہیں تو آپ کو یہی نامل اس طرح کی جو فیک اور فیبریکیٹڈ جو چیزیں تھیں وہ بہت زیادہ عام ہو رہی تھی تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی چیز لے کے آئیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں اور اس میں ہم انتخاب اس طرح کرتے ہیں کہ جو ایک میرا بیک گرونڈ ہے زیاد سے بات ہے میں نے وہ عالم کورس کیا ہوئے اور بقاعدہ ہم نے حدیث اور انویں حدیث وہ پڑا ہوتا ہے تو حدیث کے انتخاب میں ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں آپ جو پوسٹ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس میں ایک کارنر پر ریفرینس بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس کتاب سے لے گئی گئی تو وہاں پہ حوالہ موجود ہوتا ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑی احتیاط کے ساتھ اس کا انتخاب کریں باقی اگر کوئی تسلی کے لیے چیک کرنا چاہے تو وہ بک کا نام اور حدیث نمبر لکھا ہوتا ہے وہ گوگل پہ سرس کر لے یا کسی بھی اپلیکیشن کے اندر اس کو تلاش کر سکتے ہیں ایسا ہے وہ بالکل دکیش بھی بات نہیں رہتی ہے الحمدللہ اور اس میں ہمارا جو ہیں بہت سارے علماء ہمارے ساتھی ہمارے سینئر ہمارے کلاس میڈ بھی ہیں وہ بھی اس کو ٹیلی کرتے رہتے ہیں اور بہت سارے آج اگر میں سام ہو چکی ہیں لوگ خود بھی اس چیز کو ٹیلی کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث کوئی من گڑت تو نہیں ہے تو وہ چیک کر لیتے ہیں اچھا ایک تو ایسا ہے کہ سوسائیٹی میں بے شمار اچھی بات کے نام سے یا مختلف مختلف عدابی زندگی سے ملتے جو تھی چیزیں آ رہی ہیں اب بندہ عدابی زندگی کوئی کیوں فالو کرے اس میں آپ کی سوشل ٹرینڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ حدیث اس میں ڈالتے ہیں وہ سوسائیٹی کی ضرورت کے مطابق چیز جو ڈماننگ ہوتی ہے ان ڈیز میں کہ وہی چیز آپ لے کے آتے ہیں اس میں ایک تو ہم ٹرنڈنگ ٹاپک جو ہیں جیسے ابھی ریسینٹلی رمضان گزر ہے اور رمضان کی مطلقہ ہم چیزیں شیئر کرتے ہیں شوال کا مہینہ ابھی گزر ہے یا نیکسٹ ابھی حج کا سیزن آ رہا ہے قربانی کا سیزن آ رہا ہے تو ٹرنڈنگ ٹاپک بھی ہم لیتے ہیں اور دوسرا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ کسی حدیث کی کتاب سے ہم کوئی چیپٹر لے لیتے ہیں جیسے ہم نے بخاری شریف سے کچھ چیپٹرز ہم نے لیے وہ ہم سلسلہ بار شروع کر دیتے ہیں یا امام بخاری کے بہت مشہور حدیث پاکی کتاب ہے الادب المفرد وہ ہم نے پورے ایک سال کے اندر پوری بک کو کور کیا یا اب ہماری ان دنوں ایک بک بہت مشہور ہے ہمارے مدارس کے اندر اور مختلف کولیجز کے اندر وہ ایز ای سلیبس پڑھائی جاتی ہے ریاض السالحین ابھی وہ سلسلہ بار وہ چل رہی ہے تو یہ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی چیز کے انتخاب کا اور یہ انتہائی مستند چیزیں ہوتی ہیں باقی لوگ بھی محنت کرتے ہیں اچھی چیزیں وہ شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں یہ تو ایک سارا پسے منظر سننے والے لوگوں بھی پتا چال گیا کہ دعبی زندگی بیسکلی چیز کیا ہے شروع کی طرح ہوئی اس کمیشن وی این اور یہ سے کس طرح لے کے چال رہے ہیں لیکن اب اصل بات آتی ہے کہ ایک ہزار دن اب دیکھیں جی ہم کیا دیتے ہیں ایک ہزار دن یہ کسی بات نہیں ہے جی تو آپ نے یہ مائلسٹرن کی طرح کیا یہ سب کے لئے کسی بھی اپنے شعبی زندگی میں لوگ اس سے یوز کر سکتے ہیں تو وہ جو کنسیسٹنسی تھی یا مستقل مزاجی وہ اس کے بارے میں اگاہ کریں کہ کس طرح اپنے ایک ہزار دن کے سفر پہ کریں واقعتاً مستقل مزاجی کسی کام کو مستقل طور پر لے کے چلنا یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے اور اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی تفیق شامل حال ہے پھر دوسرا جو ہماری ایک کمیونٹی بلڈ ہو چکی تھی جس میں بہت سارے لوگ اٹیچ ہو چکے ان کی طرف سے جب فیڈبیک ملتا ہے انہیں جب فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے ان کی طرف سے جو دعائیں ملتی ہیں تو ایک حوصلہ بڑھتا ہے اور پھر اس پوسٹ کے اوپر ہم نے نمبرینگ کا جو سلسلہ رکھا ہوگا ہے وہ نمبر دیکھ کے بھی تھوڑا حوصلہ ملتا ہے کہ ہم ایک لے کے چل رہے ہیں اور اتنا ہم نے گین کر لیا ہے تو اب رکنا نہیں ہے اور ایک ایڈکشنز ہی ہو چکی ہے اب اس کے بغیر سکون نہیں ملتا الحمدللہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر جوہین رکھ دی اور اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ سلسلے شروع کیے لیکن جو برکت اللہ تعالیٰ نے عداب زندگی کے اندر رکھی اور جس طرح ہم لے کے چلے وہ بہت سارے سلسلے ہمارے پینڈنگ بھی ہوگے اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل ہے پلس لوگوں کی دعائیں ہیں ان کا پیار محبت ہے اور تیسرا یہ میرے اپنی ذات کیلئے بھی چیلنج ہے میں اس کو ایز چیلنج لے کے چلتا ہوں تو الحمدللہ یہ ایک ہزار دن چلے ہیں وہ مکمل ہو گئے بلکل اس کی چیز کو تو ہم بھی گئے ہیں ہم نے دن بھی جسے آپ نے ذکر کیا کہ اس پر نمبر چلتا ہے ایک دن سے ہم نے ایک تعالیٰ کا سفرہ پر ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمارے صاحب کے لیے بہت بڑی موٹیویشن اور دیکھنے والے بھی اس چیز سے اگری کہیں گے کہ عام چیز نہیں ہے تو اب یہ سب جب چیزیں ہوں گے اسے مینج کر رہے ہیں اور باقی دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارنز کو اس میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ذہن میں نہیں تھا کہ یہ اتنا لانگ ٹرم کے لیے چلے گا اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ جو کانٹیکٹ لسٹ تھی نا ہماری جو فریش تھی ظاہر سے یہ بات جب ہم نے شروع کیا سٹیٹس لگایا فیس بک پہ بھی اپلوڈ کیا کچھ نئے ساتھ تھی ایڈ ہوئے کچھ اپنے تھے تو جب ہم نے سٹارٹ کیا تو الحمدللہ اس سلسلے کو پذیرائی ملتی ملتی چلی گئی اور نہ صرف ہمارے پورے ازاد کشمیر میں چونکہ ہم ازاد کشمیر زلہ بیمبر سے بلونگ کرتے ہیں بلکل دہاتی ایریا سے وٹالہ سے پاکستان کے تمام جو صوبہ جات ہیں یورپ کنٹریز میں اور جو ہمارے گلف ایریاز ہیں الحمدللہ پوری دنیا سے جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور اردو پڑھنا جانتے ہیں ان تک یہ پوسٹ پہنچتی ہے اور ہمارا جو مین پلیٹ فارم ہے وہ وٹس اپ ہی ہے اس کے علاوہ فیس بوک انسٹا پہ بھی شیئر کی جاتی ہے لیکن زیادہ تر ہمارے ساتھ جو کمیونٹی ہے وہ وٹس اپ ہے اسی طرح اس پر میں مزید کیا دیتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں جائن کرنا جاتے ہیں اس پوسٹ کو تو یہ نیچے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آ رہے ہوں گے آپ ادھر فالو کر سکتے ہیں اور یہ نمبر چال رہا ہوگا سکرین پر اس پر آپ یہ ٹیچ کریں گے تو آپ کو یہ ڈیلی پوسٹ آپ کے ان باکس میں آ جائے کہ سبو انشاءاللہ فجر کے بعد ایسا ہی ہے روزانہ انشاءاللہ فجر کے بعد یہ چلی جاتی ہے پوسٹ سینڈ کر دی جاتی ہے اور جو ساتھی اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام اور جس شہر سے ہیں وہ جس سٹی سے ہیں کو لکھ کر ریپلائی کر دیں اور یہ بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نام کیوں پوچھتے ہیں یہ شہر کیوں پوچھتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے زیادہ نمبر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ایک ہی نام کے دس بندے ہیں پندرہ بندے ہیں بارہ بندے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر نام کے ساتھ ساتھ وہ ان کا شہر وغیرہ لکھا ہو تو ہمیں نمبر سیو کرنے کے اندر آسانی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو آرڈینس ہے وہ کہاں کہاں سے تعلق رکھتی ہے اس میں آپ کوئی فگر دے سکتے ہیں کہ ویڈس اپ پہ اگر کتنے بندوں دا کہ یہ جاتی ہے بھوست ویڈس اپ میں ہمارے پاس جو ہمارا کمیونٹی بنی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ برادکاست لسٹ جو بنی ہوئی ہے اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈریکٹلی ایک ہزار تک بندوں کو ہم سینڈ کرتے ہیں لیکن وہ جو ایک ہزار بند ہے وہ آگے بہت سارے لوگوں کو شیئر کرتے ہیں یعنی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے بابا جی بھی ملے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اطاع فرمائے وہ اکیلے بابا جی چار ہزار لوگوں کو وہ سینڈ کرتے تھے یعنی وہ سنگل بندہ آگے کوئی سکول ٹیچر ہے کسی کا تعلق صحافت کے ساتھ ہے کسی کا تعلق وقالت کے ساتھ ہے تو وہ جو ان کا اپنا کرائٹیریہ ہے ڈریکٹلی اتنی زیادہ ریچ نہیں ہوتی انڈریکٹلی بہت سارے لوگوں کو پوچھنی ہوتی ہیں میرے کچھ دوست تھے پنجاب سائیڈ میرے ادھر جانت تو میں نے گون اس کے فون جیک دیا دوست تھا اور گیلری میں مجھے ادابی زندگی پوست ملی تو میں نے جب پوچھا آپ کے ساتھ بہت رابطے نہیں تھے لیکن وہ شیئر ہوتی ہوتی چیز ادھر پونچی ہے تو اس کا ایک بڑا براد یہ پوست جا رہی ہے تو یہ جب اس کے بعد آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ اس کا سوشل ایمپیکٹ کوئی فائدہ تو کس طرح دیکھ رہے ہیں سوائیٹی میں کس طرح انکٹس فول ہے یہ ایک تو جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ہمارا ایک ہزار دن مکمل ہونے والا ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں میں نے میسج کیا کہ آپ اپنے ریویوز دیں ہمیں گاہے گاہے ہم ان سے مشورہ لیتے رہتے ہیں ریویوز لیتے رہتے ہیں تو بہت سارے ساتھیوں نے ہمیں ریویوز دیے بھی ہیں تو حقیقتاً ان کی زندگی میں عداب زندگی جو پوست ہیں اس کی اتنی ایڈکشن ہو چکی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ آنکھیں کھننے کے بعد سب سے پہلے ہم اپنے موبائل پر ٹائم دیکھتے ہیں اور دوسرا آپ کی پوست دیکھتے ہیں یعنی وہ اتنی زیادہ ان کو ایڈکشن ہو چکی ہے اور اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتے ہیں کہ کسی دن اگر موسمی خرابی کی وجہ سے یا کوئی انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے پوست لیٹ ہو جائے تو پھر وہ ان کی طرف سے بار بار کالز آتی ہیں ایس ایم ایس آتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے بھی آگے گروپ بنا رکھی ہیں انہوں نے کمیونٹیز بنا رکھی ہیں آگے وہ شیئر کرنی ہوتی ہیں تو ڈیمانڈ ان کی دیکھ کے لگتا ہے کہ ان پر امپیکٹ کر رہی ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں روزانہ کی ایک ڈوز ملتی ہے تین چار لائنوں کی شکل میں اور ہم اسے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر آج کل جو سٹیٹس کا ٹرینڈ دیکھا ہے ہم نے کہ پہلے ایسے پوئٹری چلتی ہوتی تھی بلکل فارق قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں گانے ہوگے کانے میوزک بغیرہ ہوگے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کے عداب زندگی ایسے سٹیٹس جو ہیں وہ بہت ٹرینڈ کرتی ہے اور بہت سارے ایسے ہمیں ٹیچرز ملتے ہیں اور مدارس کے اس حاجہ ملتے ہیں جو روزانہ اسیمبلی کے اندر اس پوسٹ کو دیکھ کر وہاں وہ بچوں کو درست دیتے ہیں لیکچر دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو رابطے میں رہتے ہیں اور اس کو بیس بنا کے وہ آگے اس کو پنچاتے رہتے ہیں الحمدللہ وہ ریویوز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے حوصلہ بھی ملتے ہیں کہ ایک اچھا امپیکٹ کریئٹور ہے ایسا ہی ہے وہ چیز ہم نے اپنی سوسائیٹی میں دیکھے کہ جتنے کبھاس میرے کنٹیکٹس ہیں اپنے علاقے کے ملوان ہوگے وہ شائری کینسل ہو چکی ہے وہ گانے کینسل ہو چکی ہیں اور وہ دن کو دس بارہ یا فجر ٹائم جیس ٹائم بھی ایک سٹیٹس آئی رہے ہیں تو وہ عداب زندگی کی حدیثی سٹیٹس بھی لگی ہوتی ہے اور وہ شاید پہلی باری ہتم نہیں ہوتی اگلے دن کی اپروڈ ہو جائے گی اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف عداب زندگی لگی ہوتی ہے اور کبھی کبھار گانے والا بھی درمیان میں چل جاتا ہے تو وہ چلیں کچھ نہ کچھ ایک مصبت چیز آئی ہے الحمدللہ شیئر کرنے کے لئے لوگوں کو یہ چیز ملی ہے وہ ساتھ ہم ازائش کر رہے ہیں کہ جب آپ سامنے میں لوگوں نے عادت مانگی ہے نا فارورڈ سٹیٹس لگ جاتا ہے لیکن پیچھے گانا لگیا ہے شاعری لگیا ہے تو ان چیزوں کا ہواہ رکھا کر رہے ہیں اس میں احتیاط کرنے چاہیے احتیاط کرنے چاہیے تو جب مطلب کہ آپ سامنے ہیں کہ یہ کامیاب جا رہی ہے یہ چیز جی الحمدلللہ تو اس کا کہ کیا فیوچر دیکھیں اور اس کے علاوہ بھی آپ کیا لوگوں کے لئے نئی چیز لے کے آ رہے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم ایک کمیونٹی بن چکے ہیں یعنی جب ہم لوگوں کو سینڈ کرتے ہیں لوگوں سے تعریف ہوتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم سے دینی رہنمائی بھی لیتے ہیں مسائل بھی پوچھتے ہیں اور بس اوقات اپنے زندگی کے اندر جو معاملات انہیں درپیش ہوتے ہیں ان سے وہ رہنمائی بھی لیتے ہیں اس کے متعلق تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اور الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ عداب زندگی کی بنیاد پر بہت سے اچھے لوگوں سے بھی تعریف ہوا نئے نئے لوگ اور ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے مجھے پرسنلی بہت فائدہ ہوا گرومی ہوئی ظاہر سے بات ہے اب میں کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں تو یہ جو لوگ ہیں مجھے مشورہ بھی دیتے ہیں میری رہنمائی بھی کرتے ہیں اور کہیں پہ اگر میں کچھ ایسا کر رہا ہوں جو درست نہیں ہے تو وہ میری گائیڈنیس بھی کرتے ہیں اور ہم نے اس جیسے سلسلے اور بھی شروع کیے اس وعہ حسنہ کے نام سے ہم نے پوست شروع کی لیکن وہ شاید اتنے زیادہ ان کو پذیرائی نہ ملی نیکسٹ ہم چاہتے ہیں کہ عداب زندگی کا ایک ویڈیو سیریز ہم نے شروع کریں اس میں ہم نے کی بھی تھی درمیان میں روٹ کی انشاءاللہ ہم دوبارہ شروع کریں گے تاکہ پوست کے ساتھ ساتھ چونکہ ویڈیو کا ایک دور ہے تو اس کے ذریعے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچیں اور لوگ اسلامی طرز زندگی کو سمجھیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں تو اگر آپ ساتھ چاہیے پیتے ہیں اگر آپ سے ایک لائٹر کوشن کرتے ہیں شرارت ہی سمجھ لیں کہ سمٹائم ہوتا ہے ہماری جو پوست آتی ہیں نیچے مینشن ہوتا ہے ادارے کا نام ہے جس ادارے سے ہم کام کریں انشاءاللہ ہم کام کر سکتے ہیں لوگوں کو پتہ چال دے گا کہ یہ کام کر رہا ہے تو سمٹائم لوگ نیچے سے پوست کے کرب کر دیتے ہیں ادارے کا نام بھی بیج میں میں بھی اپنا لوگوں بھی ٹھوک دیں اور وہ اپنا کریڈٹ لے گے اپنا کام چلا رہے ہیں تو ان کا بھی کیٹس کے لیے پیغام ہے اس میں دیکھیں شروع میں جب اس کا آغاز ہوا تو ہم نے ادارے کا نام بھی نہیں لکھا تھا اس میں جس لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ یہ پوست حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر ورس اپ کریں بعد میں جب ہمارا ادارہ بنا اکتوبر دوہزار تئیس میں تو پھر ہم نے اس کا نام یعنی اپنا ذاتی نام آپ کو کئی نظر نہیں آئے گا ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں ادارے کے تک چل رہی ہیں تو ہم نے ادارے کا نام ایٹ کیا اس میں پریشانی کی بات سم ٹائم یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ وہ نیچے سے بھی کراپ کرتے ہیں اور اداب زندگی کی جگہ انہوں نے پتہ نہیں بیان زندگی اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے چینجنگ کر کے اپنے لوگز لگا کے وہ شیر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ایک غیر اخلاقی چیز ہے خواپی کے اندر آتی ہے اور عدبی سرکہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں پلیجرزم جس کو کہا جاتا ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے ایک بندہ محنت کر رہا ہے اور اتنے عرصے سے کر رہا ہے اور اس کی پہچان بن چکی ہے تو آپ اگر یہ چیز کرنا چاہتے ہیں تھوڑی سی محنت کریں ہم انشاءاللہ سکھائیں گے پراپر اس پر ویڈیو بھی بنا دیں گے تو ایسا کرنا کسی کی پوسٹ ہو کسی کی تحریر ہو کسی کی محنت کو اپنے نام سے جو یعنی وہ پبلش کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے ایسا ہی ہے جی تو اس پلیٹ فارم سے ان صاحب کو پیغام پہنچ گیا کہ اگر آپ اپنا کام شروع کریں اللہ بھی مدد کریں گے اور آپ کو مزہ بھی آئے گا تو اینڈ بھی میں یہ چاہوں گا اس میں یہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے ساتھیوں نے جب ہم نے شروع کی اس کے بعد دیکھا دے کہ بہت سارے دوستوں نے شروع کی ہے اور ہم پراپر ان کو گائیڈ بھی کرتے رہے ہیں یعنی ان کو کانٹینٹ بھی دے دیتے ہیں ان کو بقاعدہ طریقہ کار بھی سکھا دیتے ہیں تو جتنی زیادہ پوسٹیں شروع ہوں محسنت ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے تو جتنی زیادہ ہوں اچھائی کا پیغام پھیلے گا اس میں جس قدر ہم سے ہو سکے ہم ان کی مدد کریں گے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ گائیڈ کریں گے اس طرح سے آپ جائے وہ الیگل غیر اخلاقی طریقہ کار وہ مت اپنائیں جو آپ نے ایک بات کی تھی کہ آپ اس کو ویڈیو کی طرف لے کر جائیں گے وہ ایسا ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کی کہ باقی لوگ بھی یہ پوسٹ بنائیں اب ہم جو بورا کانٹنٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں یا غلط کانٹنٹ کہہ سکتے ہیں وہ ہم روک تو نہیں سکتے لیکن جب ان کے متبادل ہم کانٹنٹ دیں گے لوگ کو تو وہ کوئی نہ کوئی چیز دیکھیں گے نظر سے پاتا کہ جب ملے گی نہیں تو پھر وہ دوسرا کانٹنٹ ہی دیکھیں گے یہ جتنے بھی دوست آتی ہیں وہ بنایا کریں پوسٹ بنایا کریں سپیشلی جو صاحب علم لوگ ہیں ویڈیوز بھی بنائیں پوسٹ بھی بنائیں اور یہ میڈیم اس کا استعمال ضرور کریں زیادہ لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچے گا ایسا ہے آپ نے سوچل میڈیا کو مسبت جوز کریں ایک ٹول کے طور پر سے استعمال کریں تو اس طرح کی بہت ساری سکسس ٹوریز ہمیں مل سکتے ہیں تو تقریباً اداب زندگی کا ہم نے اس سلسلے کا ایک اوبرویو لے لیا آپ صاحب کو بھی سمجھ آگئے ہوگی تو اینڈ بھی میں چاہوں گا کہ آپ پیغام دینے دیکھنے والوں کو میں اپنے جتنے بھی اداب زندگی کے جتنے بھی ہمارے میمبرز ہیں دوست ہیں میں ہم سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک عرصے سے ساتھ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ساتھ چلنے کی تفیق عطا فرمائے اور یہ سلسلہ دن بہ دن بڑھتا چلے جائے آپ کی ہمیں تھوڑی سی حیل بھی چاہیے ہوگی اس سلسلے کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں دیتے رہتے ہیں اور دیگر پلیٹ فارمز پر بھی فیس بک پر انسٹا پر اس کو لازمی شیئر کیا کریں آپ کو بہت زیادہ شکریہ ٹھیک ہے جی آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے چینل کو آئی رونک بکشی آپ نے اس سے پہلے بھی ہم کچھ مختلف پر ملتے جاتے ہیں کام کرتے ہیں آپ نے کچھ پچھلا ہمارا گلاگ دیکھا ہوگا انشاءاللہ آگے بھی ہم اگٹھے بہت ساری ویڈیوز کریں گے اچھا کانٹنٹ لے گئیں گے انشاءاللہ تو آج ہمیں دیں اجازت انشاءاللہ بہت جل ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں اللہ خیز